سر بھی کانیادی اور تونجری سینا بھی کانیادی اللہ راضی ہے میرا کام بن گیا میرا کام بن گیا مجھے ساری دنیا میں لگئی سلمان علیہ السلام کو فخت شاہی حکومت سخر نالہ الرحیح وہو لوگوں کے لئے جو زمین تابع ہوتی ہے سلمان کیلئے ہوا تابع جنات تابع سل سل بج سجری وہ تو چلتی ہے اے حوا میرے سلمان کے سابع ہو جاؤ والشایاتین اے جناب میرے سلمان کے سابع ہو جاؤ اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا سرتی میں کسی کو ایسی باقشاہ ہی نہ دے گا کہ جن بھی سابع ہوا بھی سابع پرندے بھی سابع پرندوں کی گولیاں سمجھیں وہ تفقد اپتہر لوگ ملازمین کی حاضری لیتے ہیں سلمان پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں سلمان علیہ السلام وَتَفَقْدَ سلمان علیہ السلام آج تر دنیا میں ایسا بادشاہ کوئی نہیں ہے جس کے دربار میں سلمان علیہ السلام پرندے آ کے حاضری لگوائیں اور ہدھ ہدھ کی غیر حاضری لگ رہی ہے مَا عَلِيَ الْا عَرَى الْحُدْ حُدْ حُدْ کہاں گیا ہُدھ حُدْ حُدْ ایک طرف جنات کے کرسیاں اور ہوا اس کو لے کے اُرْتے تھی پر جب اللہ راضی ہے تو کامیاب جب اللہ راضی ہے تو کامیاب جب اللہ راضی ہے تو کامیاب زکریہ بھی نبی اور یحیٰ بھی نبی باپ کو آرے سے چیز کے دو ٹکڑے کر دیا زکریہ علیہ السلام بیٹے کو چھوڑی سے کٹ کے زبا کر دیا یحیٰ علیہ السلام بیٹے کا سر دھر سے کٹا جیسے بکرے کا سر کٹا جاتا ہے اور یحیٰ سے دو ٹکڑے کیا گیا جیسے لکڑی کو سیرا جاتا ہے پر اللہ راضی ہے تو کامیاب اللہ راضی ہے کامیاب منزل میں الگئے اتنے بڑی تکلیف دیتے پر قرآن نے کافہ صورت ان باب بیٹے کو ازد دی ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذناز ربہ نداء قسیہ قال رب ان وحن العظم من واشتعل الرأس شیبہ ولم تكن بدواعك رب الشقیہ وعنی خفت الموال من ورائت وكانت امرأت عاقرہ فهدلی من لدنك ولیہ یارسل ویارسل من آل یعقوب واجعله رب غضیہ یا زکریہ انا نبشر بغلام اسمه یحیٰ لم نجعله من قبل السمیہ یا سورہ مریم باب بیٹے کی ذکر سے خجی ہوئی یا زکریہ قرآن میں دو باب بیٹا اکیلے واحد جن کو اللہ نے خطاب کیا یا زکریہ پھر بچہ جوانو یحیٰ یا یحیٰ فذل کتاب ابقوا لیکن شوری سے زبا آرے چچر گئے کامیاب کامیاب کہ اللہ راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا خبیب سنی پہ چڑ گئے فرحیس نے چالیس نیزے باغوں سے چلنی کر دیا فر اللہ راضی کامیاب نیزے باغوں نے نیزے اٹھائے خبیب نے کہا یا اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے اللہ کے نبی مسجد نبی میں اور جبریل اُسرے یا رسول اللہ خبیب کو قریش کو شہید کر دیا وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں کامیاب نے کہا علیکہ السلام یا خبیب علیکہ السلام یا خبیب علیکہ السلام یا خبیب جان بھی گئی اولاد سے بھی گئے بی بچوں گھر وزن سے بھی گئے کامیاب کہ اللہ راضی ہو چکا ہے اللہ سلام اپنے نبی کو پہنچا رہا ہے اللہ راضی ہو چکا ہے حضرت حمزہ کا ناک کٹا ہوا ہے کان کٹے ہوئے سینہ چیر دیا گیا کلیجہ نکالا گیا آنٹیں کارٹ بھی گئیں کلیجہ چوا کے پھینک دیا گیا اللہ کے نبی نے لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ آپ کی ہچتی بند گئی اور داڑی آنچوں سے تر ہو گئی اور اتنا روئے کہ جبریل کو آسوان سے اترنا پڑا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے آپ نہ روئیں میں نے عرص کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ اصد اللہ وعصد رسولہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے آپ روئے نہیں ہم نے آپ کے چچا کو یہ عزت دے دیم سید الشہدہ بنا دیا ساری دنیا کا پہلا شہید دنیا کا پہلا شہید خابیل پہلا قاتل ظالم خابیل اس شہید سے لے کر آخری شہید آخری شہید جو اس امت میں سے ہوگا میرے نبی نے کہا سید الشہدہ حمزہ قیامت کا دن تمام شہدہ کیا جھنڈا میرے چچا حمزہ کے خاتمہ ہوگا اور سارے شہدہ کا سردار ہوگا سارے شہدہ اس کے جھنڈے کے نیسے ہوں گے یہ کامیاب ہو گیا قتل کرنے والے ناکام قتل کرنے والے فتح پاؤ گئے لیکن اللہ نے کہا نہیں ناکام ہیں کہ مجھے جو ناراض تھے یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ قاتل کو بعد میں ایمان دے دیا حمزہ کے قاتل رشی مسلمان ہوگے ایمان لے آئے صحابی بن گئے یہ اس کی رحمت ہے یہ اس وقت حیزان رحمت ہے کس کو چاہے ہدایت دے دے میرے بھائیو اللہ اللہ مطلوب بناو اللہ اللہ مطلوب بناو اللہ پر مر جانا مٹ جانا قربان ہو جانا یہی کامیابی ہے وہ دے دے پھر بھی عزت وہ لے دے پھر بھی عزت آل رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سولہ خاندان کے افراد کے ساتھ نیزوں پہ سر چڑ گئے شمر ابن جاد کی تلواریں خون سے رنگین جھنڈے بلند تلواریں لہرا رہی ہیں اور میرے نبی کا خاندان سب سے پاکیزہ سب سے پاک سب سے افضل سب سے آلہ اس سے بڑا خاندان دھرتی میں آنے سکتا آیا نہیں ہے مآہ سکتا ہے اللہ نے سوری پائے ناس se آدم کو چھانتا سارے آدم کی نسل se عرب کو چھانتا سارے عرب کی نسل se گذر کو چھانتا سارے گذر کی نسل se قرائش کو الکیا سارے قرائش میں se آپ کے دادا آپ کے دادا حاشم کو الکیا تراب نے کہا میرے اللہ نے مجھے حاشم کی اولاد میں se منتقب کیا میرے جیسا خاندان اور میرے جیسا حذب اور نصب قائنات میں کسی کا نہیں ہے میں سب سے اعلی نصب ہوں سب سے اعلی حسب ہوں ساری شرافیں آپ سے فتم ساری بلندی آپ سے فتم لقد جاکم رسولم من انفسکن ہم اس طرح پڑھتے ہیں ایک ایک ارات یہ بھی ہے لقد جاکم رسولم من انفسکن یہ ارات بھی ہے اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے من انفس من انفس تم میں سے ہے تم میں سے آلی نصب ہے آلی نصب ہے آلی حسب ہے کوئی ایسی سخ خامدان تو دکھاؤ کوئی ایسی نسل پیری تو دکھاؤ جو آدم وقت سلامت ہو زندہ ہو محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مجرکہ بن الیاب بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن همیسا بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموان بن قباید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلدار بن يدلاب بن طابح بن جوحن بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبغر بن عباد بن دعا بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يغزن بن يلحم بن ارعوى بن عادي بن زیشان بن عسر بن اقنار بن ايهام بن مقصر بن ناحف بن ذاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراهیل بن آذر بن ناحور بن سروز بن رعوز بن فائف بن عابر بن ارفخصار بن سام بن نوحو بن لامت بن متوشاله بن ادریس بن یرد بن ملحل عید بن قینان بن آنوس بن سیش اور بن آدم علیہ السلام اتنا آلی نصب اتنا آلی عصب آدم تک جس کے سارے باپ دادوں گئے مجھے اپنے پانچویں دادے کا نام نہیں آسد کیا تھا مجھے اپنے پانچویں دادے کی نہ قبر کا پتہ ہے نہ نام کا پتہ ہے کیا تھا میرے پیوروی پتہ کوئی نہیں نہ قبر کا پتہ نہ اس کے نام کا پتہ کئی براستی انتقال ناموں میں دکھا ہوا ہوگا تو دکھا ہوا ہوگا مجھے نہیں خبر لیکن یہ میرا نبی عبداللہ سے آدم تک سارے نام زندہ سلامت کتابوں میں موجود کنوں میں موجود یہ آلی نصب یہ آلی حصب ہائے ہائے ان کے سر نیزوں پہ چڑ گئے اور کمینے انسان جانور انسان بدکریم کائنات کے انسان ان کے ہاتھوں میں جھنڈے لہرہ رہے اور ان کے سلواریں ان بلند ہو رہی ہیں اور سب سے آلی خاندان کے سر نیزوں پہ چڑے ہوئے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اگر اللہ راضی ہے تو کام بن گیا اگر اللہ ناراض ہے تو کام بگڑ گیا یہ پیغام ہے د�یستutt Home اور دیکھر دیکھر ڒ چھونے بدے گھو ی ڑب